اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاکستانی ترکہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سٹرابری پینکوٹا کی ریسیپی بنانا اسے بہت ہی آسان ہے اور جن ہی انگریڈینٹس میں اور آج کل ویسے بھی سٹرابریز آویلبل ہیں تو میں نے سوچا کہ میں سٹرابری پینکوٹا کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو سٹرابری پینکوٹا بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے میں نے لیا ہے ایک کپ دود فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھنا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے 3 ٹیبل سپون فریش کریم اسے ہم اچھی طرح سے وسک کر دیں گے اسی طرح سے چلاتے رہیں گے اور فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھنا ہے جیسے ہم رائس کو دم پہ لگاتے ہیں اس کے بعد میں نے 1 ٹی سپون جیلیٹن ایڈ کیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 5 ٹیبل سپون پاودرڈ شگر اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو ملاتے رہنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں 1 ٹی سپون کارڈم ہم پاودر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد 1 ٹی سپون وینیلا ایسنس فلیم کو ہم آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلے سے تھوڑا سا گارڈا ہو چکا ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک گلاس اور ایک بول اس کو ہم تھوڑا سا ٹیلٹ رکھیں گے اور اس میں ہم اپنا ہاف بیٹر ایڈ کر دیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے فریج میں رکھ دیں یا فریزر میں رکھ دیں دو گھنٹوں کے لیے جیسے کہ یہ سیٹ ہو سکے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ سٹرابریز فریش سٹرابریز ہیں یہ اس کو ہم بلینڈ کر دیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون جیلٹن اسے مچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور 10 منٹس کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے آفٹر 2 آرز یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پور کریں گے سٹرابری پیوری اور اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے 2 آرز کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو سکے یہ دیکھیں 2 گھنٹوں بعد یہ بلکل اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اور اس کی ٹاپنگ پہ آپ سٹرابریز لگا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ میں بتائیں اسے آپ ایڈ پہ بنا سکتے ہیں پارٹیز میں بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پہ فالو کریں اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فی امان اللہ